بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے گیارہ جنوری سن دوہزر بائیس اور دن ہے منگل کا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اومان ویزا کے حوالے سے آپ دوستوں کے ویڈیوز کے اوپر اکثر زیادہ ترجیو کمنٹ آتے ہیں وہ چار سے پانچ کمنٹو وہ چار سے پانچ سوال ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی معلومات ویڈیوز کے لیے اور اگر آپ آل لڈ ہی ہمارے پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ تو نمبر ایک پر جو کمنٹ آتا ہے کہ اومان ویزا کتنے دنوں میں نکلتا ہے اس کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کتنا ہے تو نارملی طور پر جو ویزا ہے اومان ویزا وہ ایک دن میں بھی نکل آتا ہے دس دن بھی لگتے ہیں اس میں لیکن میکسیمم آپ ٹائم پکڑیں ایک دن سے لے کر پندرہ دن تک اگر کمپنی کی آپ نے جس سے بھی ویزا لینا ہے اس کی کمپنی جو بھی ہے وہ بلکل اس کے پیپر وغیرہ ہر چیز بلکل ہوکے ہے تو میکسیمم ون ڈے سے لے کر پندرہ دن تک آپ کا ویزا نکل آتا ہے لیکن جو ایجنٹ ہیں وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں ان کے کچھ آپ سے پیسے لے کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ سسٹم نہیں کام کر رہا ابھی یہ ہے ابھی آپ کا پروسیسنگ میں ہے ابھی یہ ہے لیکن ہر چیز کلیر ہو بلکل ٹھیک ٹھاک ہو تو ایک دن سے لے کر پندرہ دن تک اومان کا ویزا نکل آتا ہے اور پندرہ دن بھی اس لیے میں جو مجودہ صورتہ حال ہے تو اس کی وجہ سے پندرہ دن کا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس وبا سے پہلے جو ٹائم تھا وہ ایک دن سے لے کر پانچ دن کے اندر دنر ویزا نکل آتا تھا اس کے بعد میں نمبر دو پر جو سوال ہے کہ اومان ویزا ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے پیپر ڈاکومنٹ وغیرہ اپنے ایجنٹ کو دیئے ہیں اپنے سپانسر کو دوست کو کسی کو بھی تو جب تک آپ کے پاس ویب اپلیکشن نمبر نہیں ہوگا تو تب تک آپ اپنا ویزا چیک نہیں کر سکتے یعنی ویب اپلیکشن نمبر آپ کے پاس ہوگا تو آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر اور ویب اپلیکشن نمبر یہ رائل اومان پلیس کی ویب سیٹ پر ایک ویزا چیک کرنے کے حوالے سے ایک ونڈو کھولے گی اس کے اوپر آپ نے انٹر کرنا ہے تو تب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا اپروف ہو چکا ہے یا پھر ابھی پینڈنگ پر ہے یا پھر ریجیکٹ ہو چکا ہے جو ویب اپلیکشن نمبر ہے آپ کا جو بھی ایجنٹ ہوگا یا آپ نے خود اپلائی کیا ہے کسی طرح سے بھی تو آپ کو جیسے ہی آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک ویب اپلیکشن نمبر ملے گا تو اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں اس کی تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ میکسیمم کتنی ہونی چاہیے جو امان حکومت کی طرف سے رائل امان پلیس کی طرف سے جو ایج بتائی ہے وہ کتنی ہیں میں ورک ویزا کی بات کر رہا ہوں تو ورک ویزا کے لیے آپ کی ایج اکیس سال ہونی چاہیے اکیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے اندر اندر ہی آپ کا ورک ویزا مل سکتا ہے ورک ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اکیس سال سے پہلے ہیں تو آپ کا ویزا اپلائی نہیں ہوگا آپ کو نہیں ملے گا یعنی اپلائی ہو سکتا ہے لیکن نہیں ملے گا ساٹھ سال سے اوپر آپ کی ایج ہے تو تب بھی آپ کو ویزا نیو ویزا نہیں ملے گا لیکن کچھ کیسوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ کی جو عمر ہے وہ بیس سال اور آٹھ مہینے ہیں بیس سال اور دس مہینے ہیں تو کچھ واسطہ سے کچھ یعنی ایسے عرباب سپانسر کمپنیاں ہیں جو آپ کو ویزا جو دے سکتی ہیں لیکن ایک سے دو مہینے ڈائی مہینے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ کی ایج ٹونٹی ون پوری ہو جائے گے تو آپ اومان کے اندر انٹر کر سکیں گے انٹری کر سکیں گے یعنی جو ایج ہے وہ اکیس سے ساٹھ کے اندر ہے اس کا وضع نمبر چار پر یہ سوال ہے کہ کیا اومان انٹری کے لیے بوسٹر ڈوز لازمی ہے یا نہیں تو ابھی تک انڈیسٹی اف ہیلت آف اومان کی طرف سے بوسٹر ڈوز لازمی نہیں کی گئی صرف جو اپروویڈ ویکسینیں ہیں اومان کے اندر ان کی دو ڈوز ہی لازمی کہی گئی ہے اور جو جانسن ان جانسن ہیں اس کی ایک ڈوز ہی لازمی ہے تو اگر آپ نے دوسری ڈوز لگوائے ہوئے آپ کو چودہ دن کپلیٹ نہیں ہوئے تو آپ اومان میں انٹری نہیں کر سکیں گے آپ کو سفر کرنے کی اجازہ نہیں دی جائے گی اور اگر آپ اپنی سیفٹی کے لیے اپنے ملک سے بوسٹر ڈوز لگوائے لیتے ہیں یعنی آپ کی دو ڈوز پہلے کمپلیٹ ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے بوسٹر ڈوز لگوائے لی تو تب بھی آپ کو چودہ دن کا ویڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ اومان کے اندر آ سکیں گے اس کے بعد میں نمبر پانچ پر اومان ویزا کے لیے ایجنٹوں کا کام اور ایجنٹوں سے کیسے سیف رہا جا سکتا ہے تو ایجنٹ دو مہینے کچھ ایسے بھی ویڈیوز کے اوپر کمنٹ دیکھیں جس میں ایک مہینہ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے اور ویزا ابھی تک نہیں ملا ہے تو بھئی آپ اپنے ایجنٹ سے رابطہ کریں مزید تفصیل اس سے پوچھیں کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں ہمارا ویزا نہیں لگ رہا اور صحیح آپ کو وہ صحیح اس سے بات پوچھیں کہ مین پرابلم کہاں ہے تو باقی فیل وقت کے لیے اومان کا ویزا ایشو ہو رہے ہیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کچھ جو اومان نے ویزے بین کیے تھے جو بند کیے تھے خارجیوں کے لیے وہ نہیں نکلیں گے اگر وہ اپلائی کریں گے تو باقی اس کے علاوہ جو لیبر کے ویزے ہیں وہ تمام مل رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو پھر بھی کوئی کمنٹ ہو تو آپ ویڈیو پر کر سکتے ہیں انشاءال آپ کو اس کی رپلائی دی جائے گی ویڈن بارہ آور یعنی بارہ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو اس کی رپلائی مل جائے گی آپ اپنے بہت زیادہ خیال رکھی گا ملتے ہیں آپ سے دوسری اپیڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ